کوٹا کے نیجی ہوتل میں خودکش بم دماکی کی تحقیقات جاری ہیں دماکے میں جانباک ہونے والوں میں وائیڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے آفیسر ایملکاسی اور ہوتل کے ڈپٹی مینجر شہازیب بھی شامن ہیں جو گہرے دوست تھے اور اکثر وقت ایک ساتھ گزارتے تھے ایملکاسی نے چند ماہ قبل محکمہ وائیڈ لائف میں ملازمت اختیار کی تھی تاہم وہ یونیورسٹی آف بلویستان سے فائنانس میں پی ایش ڈی بھی کر رہے تھے ایملکے دوست شہازیب شاید نے سن 2015 میں یونیورسٹی آف بلویستان سے کمپیوٹر اور انفرمیشن سائنسز میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی تھی انہوں نے 2014 میں اسی ہوتل میں ملازمت شروع کی تھی شہازیب نے تعلیم کے ہمراہ اپنی ملازمت بھی جاری رکھی تھی اور تین روز قبل ہی شہازیب کو محکمہ وائیڈ لائف میں ملازمت مل گئی تھی کھوٹا دماکی کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی اور دعویٰ کیا کہ حملے میں نیجی ہوتل میں رہائش وزیر چینی وفت کو نہیں بلکہ سیکیورٹی فورسز اور ہوتل انتظامیاں کو نشانہ بنایا گیا اس سے قبل دماکی کے بعد یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ حملے میں ممکنہ طور پر چینی وفت کو نشانہ بنایا گیا تھا تاہم صوبائی حکومت اور چینی سفارت خانے نے اس کی فوری تعدید کرتے ہوئے بتایا کہ چینی وفت حملے کے وقت وہاں موجود نہیں تھا اس میں ہمارا ایک کانسٹیبل بھی شہید ہوا ہے ویور دیئر ہم وہاں پہ ہمارا ایسے چو خود بھی موجود تھا جب یہ انسیڈنٹ انپورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا سو ہم سارے وہاں ڈپلائیمنٹ ہماری تھی اور اس طرح کے مواقعے پہ ہم اپنی ڈپلائیمنٹ ضرور کرتے ہیں اور ٹیکٹیکل ہی کرتے ہیں یہ جیسے ہومنیسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ابھی اندر سارے شواہد اکٹھے کیا جا رہے ہیں یہ کنفرم ہے ہو چکا کہ یہ ایک ویکل بارن آئی ڈی تھی لیکن باقی چیزیں جو ہیں کہ وہ کتنا مواد تھا اس کے اندر اور کیا تھا وہ ہم اس میں انشاءاللہ ٹیمز علیدہ علیدہ کام کر رہی ہیں وی ار آل دیئر صحافی اور تجزیہ نگار زین الدین کے مطابق ماضی میں چینی مفادات پر ہونے والے تمام حملوں کے پیچھے بلوچ علیدگی پسند تظیموں کا ہاتھ رہا ہے جبکہ طالبان کے کسی ایسے حملے کی کوئی مثال نہیں ملتی بلوچستان میں اس سے پہلے بھی جتنے بھی حملے ہوئے ہیں ان کی چینی مفادات پر جو حملے ہوئے ہیں وہ مسلح جو بلوچ تنظیمیں ہیں وہ قبول کرتی آ رہی ہے اور یہ جو احالیہ واقعہ ہوا ہے اگرچہ اس کو اس تناظر میں دیکھا گیا ہے کہ چینی سفیریاں پر موجود تھے اور وہ جس ہوتل میں ٹھیرے ہوئے تھے دماغہ ہوا ہے لیکن تاثر یہی لیا گیا کہ آج یہ چینی جو سفیر تھے یا ان کا وفت تھا ان کو حدف رکھا گیا لیکن تحریکی طالبان پاکستان نے جو یہ ذیمہ داری قبول کی اس میں واضح طور پہ انہوں نے اس تاثر کی تردید کی ہے کہ یہ حملہ کسی غین ملکی وفت یا ان کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ انتظامیہ اور پولیس کی جو افسران تھے وہی ان کا حدف تھا نیجی ہوتل میں خودکش کار بم دماغی کے بعد کوٹا شہر میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے جبکہ سی ٹی ڈی کی جانب سے مقدمہ درج کر کے حملہ آور کی شناخت کے لیے فرانزک کے لیے رپورٹس پیش دی گئی ہیں وائس پی کے ڈاٹ نیٹ کے لیے آسم احمد کوٹا